السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفرمیشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک پر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا میرا ٹاپک ہے ہوتھی جسے انگلیش میں الیفنٹ اور عربی میں الفیل کہتے ہیں سب جنگروں میں سے سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے اور اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہوتی ہے اگر اس کی زبان سیدھی ہوتی تو یہ گفتگو کرتا جیسے انسان کرتے ہیں ہاتھی کے متعلق مزید کچھ بتانے کے ساتھ میں آپ کو ہاتھی کے بارے میں ایک واقعہ بتاتی ہوں اسلام مکہ میں اسلام سے پہلے ابراہ ہاتھیوں کا لشکہ لے کر خانہ کعبہ کو اڑھانے کے لئے آیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جتنی بھیڑ خانہ کعبہ کے ادگرد ہوتی ہے اتنی ہی میرے پاس ہو لیکن خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مقدس جگہ ہے وہاں تو رش ہونا ہی تھا لیکن ابراہ کے بتخانے میں کیسے لوگوں کی بھیڑ ہو سکتی تھی وہ لشکر لے کر جب میدانِ ارفات میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیجا چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا ان کے دونوں پیروں میں ایک ایک پتھر اور ایک پتھر ان کی چونچ پہ تھا انہوں نے وہ پتھر ہاتھیوں پر برسائے اور وہ پتھر ہاتھیوں کو تیروں اور نیزوں کی طرح لگے اور وہ کچھ ہاتھی بھاگ گئے اور کچھ ہاتھی ہلاک ہو گئے اور ابراہ بھی ہاتھیوں کا کھائے ہوا گھاس کی طرح بن گیا کیونکہ وہ بھی وہیں پہ ہلاک ہو گیا ہاتھی کے دو دانت ہوتے ہیں اور ان کے ان دانتوں کا وزن پانچ من تک دیکھا گیا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں ہاتھی کی سونڈ لچکدار ہڑیوں کا مجموعہ ہے یہ سونڈ ہی اس کی ناک ہوتی ہے اور یہ اس کے ہاتھ بھی ہاتھی کے چلنے کی رفتار بہت ہی دھیمی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو اس کی رفتار اس قدر دھیمی ہوتی ہے کہ یہ انسان کے پاس سے گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ہر ہاتھی نقصان ہی پہنچائے کبھی کبھی ہاتھی ویسے بھی پاس سے گزر جاتا ہے تو اس لیے یہ اتنا دھیمہ چلتا ہے کہ یہ اس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہاتھی کی عمر بہت طویل ہوتی ہے چار سو سال تک عمر ہو سکتی ہے ان کی کسی بھی اور جانر کی عمر اتنی رنبی نہیں ہوتی ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے چار سو سال بہت ہی پرانی زندگی ہوتی ہے اور ہاتھی اور بلی کے درمیان فطری طور پر دشمنی پائی جاتی ہے ہاتھی کا گوشت حرام ہے کیونکہ یہ حرام جانور ہے اس لئے اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا لیکن ہاتھی کو پالا جا سکتا ہے اور ہاتھی کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ سواری کے کام آتا ہے اب یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے تو ہم اسے یہ سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ آنے اور سواری کرنے کے کام آتا ہے اگر ہاتھی کے دانت کا دھوئے کسی درخت یا کسی کھیتی میں پھلا دیا جائے تو پھر وہاں کبھی بھی کھیتی کو نقصان پہنچ آنے والے کیڑے نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے دانتوں کے دھوئے میں قدرتی طور پر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ کیوڑوں کو درخت اور فصلوں کے پاس نہیں آنے دیتا اور فصلے اس کیوڑوں سے محفوظ رہتی ہیں لیکن آج کل کے دور میں ہاتھی دانت کا ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ بہت ہی کے دانتوں کا ہونا بہت ہی کچھ قسمتی کی بات ہے ہاتھی کے دانت کا چھوٹا سا ٹکڑا جیسے ایک ٹین رپے والے سکھے جتنا ٹکڑا اگر شہد اور پانی میں ملا کر پی لیں تو قوت حافظہ میں بے پنا اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ہاتھی کے دانت میں بہت زیادہ شفا پائی جاتی ہے یہ ہر طرح سے بہت مفید ہے ہاتھی کے کان کے اندر سے جو رتوبت خارج ہوتی ہے اگر رتوبت کسی کو کھلا دی جائے یا پھر سنگھا دی جائے تو اس کو بہت ہی زیادہ نشا ہو جائے گا اور وہ کئی دن تک سویا رہے گا رہوش میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے کان سے نکھے رتوبت میں ایک انتہائی تیز قسم کا نشا ہوتا ہے ہاتھی کو بچے اور بڑے سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہاتھی کی سواری بچے بہت شوک سے کرتے ہیں ہاتھی ایک سمجدار جانور ہے یہ بہت ہی غیرت والا جانور ہے یہ اپنی مادہ اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور جب کبھی اس کی مادہ مشکل میں ہو پھر تو یہ اپنی مادہ کا حد سے زیادہ خیال رکھتا ہے اور بعض افعہ یہ رکھوالی کرتا ہے اور یہ اپنے مالک کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس کے دشمن ہوتا ہے مطلب اگر اس کے مالک کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو یہ بھی اس کو نقصان پہنچ آئے گا کیونکہ یہ اپنے مالک کے اوپر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دے گا اتنا بڑا ہاتھی ایک اپنی سون کو زخمی کر لیتا ہے اور بار بار چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو سکتا ہے جنگلی جانور بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن آج کل جنگلی جانور بہت کم ہو گئے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ہر جاندار کی تداد کم ہوتی جا رہی ہے اسی طرح ہاتھیوں کی تداد بھی پہلے سے کم ہو گئی ہے ہاتھی ایک ساتھ دینے والا جانور ہے یہ بلکل اسی طرح ساتھ دیتا ہے جیسے ایک اچھا دوست انسان کا ساتھ دیتا ہے یہ اس طرح سے انسان کا دوست ہوتا ہے یہ بہت جلدی انسانوں سے معنوس ہو جاتا ہے اگر یہ